اسلام علیکم ناظرین عدم اعتماد کی تحریک کے دن جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے ہیں سیاسی صورتحال نہ صرف دلچسپ بلکہ بڑھ تشدد بھی ہوتی جا رہی ہے میں ہوں پاکستان کے پچھلے پروگرام میں ہم نے اہل حکم اور پاکستان کے عوام کو خبردار کیا تھا کہ حالات تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہی ہوا کہ ریاست میں مدینہ کے دائی اور عدم برداش کے پروانے اپنے مخالفین پر چڑھ دوڑے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن عدم اعتماد کی آڑ میں ہونے والے امکانی تصادم کو روپنے کے لیے سپریم کورٹ جا پہنچی ہے سپریم کورٹ نے ابتدائی ریمارکس میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے میر کے روز اٹارنی جرنل اور باقی فرقین کو عدالت میں طلب بھی کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیولیپمنٹ بھی ہوئی ہے اپیہ ملاقاتوں پر نظریں رکھنے والوں نے بتایا ہے کہ وزیر آزم نے اسٹیپلشمنٹ کو منانے کی ایک اور کوشش بھی کی ہے اندرشتہ شب چار بڑوں یعنی آرمی چیپ ڈی جی آئی ایس آئی صدر مملکت اور وزیر آزم پاکستان کے درمیان ایک الگ قسم کی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ کونے چار سالوں میں ہونے والی تمام میٹنگ سے الگ ہی نویت کی میٹنگ تھی اور اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان چار بڑوں کی ملاقات کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد ہوئی ہے انہی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم اور صدر مملکت کو بتایا گیا کہ ستائیس مارچ کو ہونے والے امکانی تصادم سے اجتناب بڑھتا جائے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے کسی بھی تصادم کے متعمل نہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ میٹنگ کے دوران وزیر آزم عمران خان اور صدر آری پلبی نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ پھٹا ہوا سیم پیج دوبارہ جوڑا جا سکے اور آرمی کی ایک مرتبہ پھر حکومت کو حمایت مل سکے اور اس ظالم عدم اعتماد کی تحریک سے چھٹکارہ مل سکے مگر افسوس کہ کپتان اور اس کے وکٹ کیپر کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سیم پیج پھٹے کا پھٹا رہ گیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیج پھٹا رہے گا یا کہیں اور جڑ جائے گا لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ جو بھی کرو کچھ میرا سوچ کر کرو کیونکہ میں پاکستان ہوں اور تم میری اولاد ہو وہ نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ تمام فیصلے کرے جس سے ان کے باپ کو راحت دے آپ بھی بھی سکتے ہیں اپنی کوئی آپ بیٹی یا ملتی حالات سے متعلق کوئی کالا ہمارے ورس اپ نمبر پر اور بن جائیں ہمارے پروگرام کا حصہ موسیقی